حضور تشریف فرماتے سے آبا بیٹھے تھے ایک نوجوان حاضر ختمت ہوا آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے اخراجات سانجے ہیں ہم رہتے اکٹے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی آج گر گر کا دکھڑا یہی ہے ہر گھر کی بنیادی لڑائی کی وجہ یہ ہے جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے بھائی اس کو تانہ دیتے ہیں کہ تُو نے باپ کے بعد کونسی ہماری لیے جگیر بنا کے رکھی ہے تیری اولاد تو ہمارے اخراجات پر پلتی تیرے بچوں کی فیصے تو ہم جمع کرواتے ہیں تانہ کس بات پر دیے جا رہے ہیں کہ اس کی آمدن صرف تھوڑی ہے لیکن میرے حضور کتنا خوبصورت دین لے کر تشریف فرما ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ایک بات کو اگر دل میں جگہ دے لی جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں گاڑ ٹوٹنے کی طرف کبھی بھی نہ آئے عرض کی حضور میں کماتا ہوں میرا بھائی کماتا نہیں ہے رہتے اکٹے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے میرے حضور بے ساختا ارشاد فرمایا حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہاو جو کماتا نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا لینے والا نہیں بنایا ہے اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو تو کیا کر سکتا تھا تو بھی تو اسی ماں کی اغوش سے پلا ہے تو بھی تو اسی بات کی اولاد ہے تیری رگوں میں کوئی الگ سے خون تو نہیں دوڑتا تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوتے تو نہیں پھوٹتے تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں ساری برادری پورا خاندان نیچے رہ گیا چچا تائے نیچے رہ گیا تیس تیس سال سے کاروبار کرنے والے تیرہ ستارہ اوجے سریعہ کی بلندیوں کو چھونے لگا تجھے اس لیے انچا تو نہیں کیا تھا کہ تُو ایم پی اے ایم این اے کے ہاں عید کے گفٹ بیجتا پھرے تجھے وہ کلونی والوں کے ساتھ رشتے داریاں جوڑتا پھرے تُو وزیر مشیر سے وزیر اعظم تک رسائیاں حاصل کرتا پھرے تجھے انچا اس لیے کیا تھا تُو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے تو اس نے بے ساختہ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا جو نیچے محبتیں بانٹتا ہے اللہ اس کو اوپر سے رزقی فراوانی آتا کرتا ہم سمجھتے ہیں کہ امیر کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے نہیں صاحب اگر غریب بھائی کی قدر کرنے کا مزاج بنا لو تو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا ساما کرتا ہے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ حضور رزق میں برکت کا وظیفہ تو بتائیے حضور فرمایا کہ تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دو عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائیں فرمائیں ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اللہ عمر میں بھی برکت دے گا یہ برکت کا وظیفہ تا لیکن آج ہم اس سے قوصوں دور چلے گے ہر چیز کا حساب دو جمع دو چار میں ہوتا ہے صاحب کچھ اخلاقیات بھی معاشرے کے اندر اس وقت پہلانے کی ضرورت ہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر اسلام کی تعلیمات کو بغور دیکھیں تو اسلام کا کیسا خوبصورت حسن ہے یہ روایت آپ نے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص چالیس قدم کسی میت کو کندہ دے کسی جنازے کے ساتھ چلے تو کندے کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بغش دیا جاتا ہے یار کس کے گناہ بغشے جا رہے ہیں جو ایک مردہ کے ساتھ زندہ کے ساتھ نہیں مردہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو کتنی دیر کے لیے چالیس قدم کتنا ٹائم لگ دے گا دس منٹ لگ دیں گے یار جو دس منٹ کسی مردہ کا سہارا بنے اسلام اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے جو سکے بائی زندہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو جائے اسلام اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا لیکن ہم بڑے عجیب مجھے حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ اور دوست بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ برادری میں جتنے بھی کل چیل یا فوتگیاں ہوں گی ان کی روٹی حاجی صاحب کی طرح سے ہوگی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے میں کسی کے نیت پر فتوہ نہیں دیتا لیکن حاجی صاحب کو کہنا کہ مرنے کے بعد روٹی کا کیوں ٹھیکا مالا ہے کاش کے زندوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرتا ہم بڑے عجیب لوگ ہیں ہم قبروں پر رو لیتے ہیں لیکن ہم زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں زندہ لوگوں کی قدر کریں زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرنے کا مزاج پیدا کریں